یورپ، ایشیا اور افریقہ کا این قلب اور سنگم تین برعظموں پر مشتمل دنیا کا نقطہ ملاب چودہ سو برس پہلے چزیرہ نمائے عرب کا جاہلی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دینا جرت و بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں باپ کی وفات کے بعد سوتیلی ماں سے نکاح کرنا قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا ہے اور ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں عزت و ناموس کی دھجیاں بکھیر کر خانہ خدا کا ننگے تواف کرنا لائق تقلید عمل خیال کیا جاتا ہے چھٹی صدی اسوی کی پوری تاریخ سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تُو نے اس سے بڑھ کر کسی ظلم جہالت اور بے حیائی کا نظارہ کیا ہے تو تاریخ جواب دیتی ہے کبھی نہیں اور پھر خالی کے کائنات مالک کون و مکان رب دو جہاں خدا بزرگ و برتر کو اپنے بندوں پر رحم آ جاتا ہے اور وہ کائنات کے اس بدترین معاشرے کے اصلاح کے لیے کائنات کے بہترین انسان کو مبوس فرما دیتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ انْفُسِهِمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِيظُ لَا لِمْ مُبِينَ دانائے صبو الختم الرسول مولا اکل حضور علی مقام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے جاہلی معاشرے کو صدھارنے کے لیے قرآن کے الفاظ اور معنی کی تعلیم دیتے ہیں سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان نورانی اور روحانی تعلیمات کی روشنی میں معاشرے کے لیے بہترین انسان اور بہترین فرد کی تعمیر کرتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات سے جو فرد وجود میں آتا ہے جو معاشرہ وجود میں آتا ہے جو ریاست وجود میں آتی ہے اور جو سیولائزیشن اور تہذیب وجود میں آتی ہے آج تمام تر ترقی کے باوجود دنیا کی اقوام اس کے مثال لانے سے قاسر ہیں یہ صاحب قرآن کی صیرت کا کمال ہے اور قرآن کی عظمت کا کمال ہے اور قرآن وہ قرآن جس کی عظمت کا اعتراف مسلمان تو مسلمان ہم چودہ سو سال گزرنے کے بعد آج کفار بھی کر رہے ہیں اور کفاروں کے بڑے بڑے اہل اہل علم اور دانشور کر رہے ہیں چنانچہ ایچ ای آر گپ کہتا ہے قرآن کی زندہ موجزہ ہونے کا اعتراف خود کافر ہی کر رہے ہیں سامین محترم آج ہم جس عہد میں زندہ ہیں جس دور میں سانس لے رہے ہیں اس دور کا علمیہ یہ ہے کہ چودہ سو سال پہلے کی قدیم جہالت آج نئی تہذیب جدید ثقافت اور نئے کلچر کے نام پر انسانیت کی مو پر تماشے رسید کر رہی ہے چودہ سو سال پہلے مکہ کا جاہل اپنی اولاد کو زندہ درگور کر رہا تھا اور آج چودہ سو سال بعد مغرب کے جدید جلا جاہل انشورنس اور بیمے کی رقم حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو زندہ جلا رہے ہیں جی ہاں گیارہ مئی دو ہزار بارہ وکٹری روڈ لندن کے رہائشی ماں باپ نے انشورنس اور بیمے کی رقم حاصل کرنے کے لیے اپنے چھے سگے بچوں کو زندہ جلا دیا چودہ سو سال پہلے مکہ کا قدیم جاہل اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر کے مہرم رشتوں کے تقدس کو پامال کر رہا تھا اور آج چودہ سو سال بعد مغرب کے جدید جاہل انسیسٹ ریلیشن کے نام پر مہرم رشتوں کا تقدس پامال کر رہے ہیں اور اسے مساوات کا نام دے رہے ہیں چودہ سو سال پہلے اریانی فہاشی اور بے ہیائی کا کاروبار قدیم جاہلت کی علامت تھی اور آج اریانی فہاشی اور بے ہیائی کا کاروبار جدید جاہلت کی علامت ہے امریکہ میں ہر سال اریانی فہاشی اور بے ہیائی کی سند سے جتنا پیسہ کمائے جاتا ہے دنیا کی دس بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں مل کر بھی اتنا پیسہ نہیں کما سکتی اور یہ وہ کمپنیاں ہیں جن میں مایکرو سوفٹ گوگل ایمزون اور ایپل وغیرہ شامل ہیں یہ ساری کمپنیاں مل کر بھی اتنا پیسہ نہیں کماتی جتنا امریکہ میں اریانی اور فہاشی کی سند سے پیسہ کمائے جاتا ہے اور نسلی تعصب کبھی قدیم جہالت کی علامت ہوا کرتا تھا اور آج نسلی تعصب جدید جہالت کی علامت ہے دنیا کی گوری اقوام دنیا پر اپنی نسلی برطری کو ثابت کرنے کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار بنا چکی ہیں کہ بقول اسٹیفن ہاکنگ کہ یہ دنیا اپنے ہی تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے اگلے ایک ہزار سال میں تباہ ہو کر رہ جائے گی سامین محترم یہ دنیا اس وقت ہلاکت بربادی اور تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے اور اس دنیا کو بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم جہالت کے اندھیرے میں صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منارہ نور کی صورت میں پیش کریں اور زندگی کے ہر ہر گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنا نسبلین بنا لیں کیونکہ ایک جگنو ہی صحیح ساتھ سفر میں رکھنا تیرگی کو کبھی بے باک نہ ہونے دینا موسیقا موسیقا